بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سانہہ مچ میں شہید کارکنوں کی تدفین کے بعد وزیر اعظم پاکستان کا دورہ کوئٹا سیکیورٹی اعتبار سے انتہائی چیلنجنگ رہا سیکیورٹی اداروں کی طرف سے خدشات کے اظہار کے بعد وزیر اعظم نے یونیورسٹی میں ہزارہ کمیونٹی کے لیڈران اور لواہکین سے نہ صرف ملاقات کی بلکہ ان کو یقین دلایا کہ حکومت وقت اور پاکستانی عوام ہزارہ کمیونٹی کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں سیکیورٹی اداروں کے مطابق دھرنے میں بیرونی مداخلت کے واضح ثبوت موجود ہیں ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ عبدالحالق ہزارہ پہلے ہی بیرونی مداخلت کے بارے میں خدشات کا اظہار کر چکے ہیں ان کے مطابق لواہکین اور دھرنا مظاہرین کے مطالبات الگ الگ تھے مگر اس کے باوجود حکومت وقت نے نہ صرف ہزارہ برادری کے تمام مطالبات کو منوان قبول کیا بلکہ وزیرعظم عمران خان نے امن و امان کے حوالے سے آلہ سطح کے اجلاس کی صدارت کی جس میں آلہ حکام جن میں وزیرعالہ بلوچستان جام کمال وزیر داخلہ شیخ رشید کمانڈر صدرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی شامل تھے وزیرعظم نے مچ واقعے کے ذمہ دار بھارت کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی اداروں کی طرف سے مصدقہ اطلاعات بہت پہلے سے موجود تھی جن کے مطابق بھارت مسلسل پاکستان میں شیعہ سننی فسادات کرانے کی کوششیں کر رہا تھا ملکی تاریخ میں کافی عرصے کے بعد کسی سربراہ مملکت نے دہشتگردی کے واقعے میں بھارت کا نام براہ راس لیا ہے فارمر پرائیمنسٹر نواز شریف تو ہزار بار کہنے کے باوجود انڈیا کا نام تو دور کی بات انڈین جاسوس کلبوشن یادیو کا نام لینے سے بھی کتراتے رہے وزیرعظم عمران حان کا مزید کہنا تھا کہ ہزارہ برادری کی سیکیورٹی کے لیے بھرپور اقتامات کیے جائیں گے جس کے تحت سیکیورٹی فورسز کا ایک سیل بنایا جائے گا جو ہزارہ کمیونٹی کو مکمل پروٹیکشن دے گا ایک طرف آج کوئٹہ میں شہدہ کی تدفین جاری تھی اور دوسری طرف مسلم لیگ کی نائب صدر مریم نواز کی قیادت میں موڈل ٹاؤن لاہور میں زمنی انتخابات کے حوالے سے مشاورتی اجلاس ہو رہا تھا مریم نواز ڈراما کوئین کو منافقت کی سیاست پر شرم سے چلو بھرپانی میں ڈوب جانا چاہیے مگر کیا کریں میڈم میں شرم کی کمی تو شروع سے ہی رہی ہے دوستو خدا کے حضور یہ التجاہ ہے کہ مملکت خدادات پاکستان کو ایسے منافقین سے بچائے اور ہم سب پر اپنا کرم کرے آمین آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کریں شکریہ فی امان اللہ